لہوریوں کے لیے اچھی قبر اوری لائن ٹرین چلنے کے لیے تیار وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں اوری لائن ٹرین دس دسمبر سے شروع ہوگی 28 اکٹوبر کو ٹرین کو پہلی بار بجلی سے چلانے کا عزمائشی ٹرائل کیا گیا تھا سموک کاموش کا آتی لہور سموک کے حوالے سے دنیا کا ٹاپ شہر بن چکا سموک سے بچے بری طرح متاثر ہوتے ہیں وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں لہور میں دس سال میں ستر پیسے درکھ کم ہوئے پورے جو بھی سو سانٹھی بنے گی وہ باقاعدہ پارک اور درکھ لگائے گی آئل ریپائنری کو کوالٹی بہتر کرنے کے لیے تین سال کا بگ دیا ہے شہر میں ہائیبریڈ یا الیکٹوچ بسے لائیں گے وزیر آزم کا پنجاب حکومت کی کارکردگی پر عدم اعتماد کی اظہار وزیر آزم سمیت کابینہ عرقین کو آخری بارننگ وزیر آزم اجلاس میں کابینہ عرقین کی کارکردگی پر ناراس رہے وزیر آزم کی نئے چیف سیکیٹری کو سیاسی دباؤں سے بالا طال ہو کر کام کرنے کی ہدایت کی گئے عمران خان کہتے ہیں کابل اور ایماندار آفیسر کو آئی جی پنجاب لگایا گیا ہے اپوڈیشن آئندہ تین ماہ میں کوئی نیا شوشہ لائے گی وزیر آزم عمران خان کی عرقین اسیمبلی کو تیار رہنے کی ہدایت کہا عرقین دسہ کشی کے بجائے اپوڈیشن پر توجہ دے وزیر آزم سے عرقین اسیمبلی کے بھی گلے شکوے وزیر آزم کی عرقان اسیمبلی کے مسائل ترجیہ بنیادوں پر سننے کی ہدایت عرقین اسیمبلی کی نمازوں کی اداگی کے لیے سرکاری اکمہ جاری کرنے کی بھی تجمیس ہمارا مقابلہ مافیا کے ساتھ ہے یہ سمجھ رہے تھے حکومت کچھ مہینوں کی ہے وزیر آزم عمران خان کہتی ہے مافیا سے اپنا پیسہ بچانے کے لیے سادشے کر رہے ہیں بولے ہمارا رپایا ٹھیک ہونے سے سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے ورلڈ بینک کے صدر نے بھی ہماری معیشت کی تاریخ کی صحابق جریازم نواز شریف کی طبیعت بدستور تشویشناک برطانوی ڈاکٹرز کا نواز شریف کے بون میرو ٹیسٹ کبھی کروانے پر گھوڑ لیڈلیٹس کی کمی کے آرزا کا پتہ کلانے کے لیے فیٹسکین ٹیسٹ کروایا گیا برطانوی ڈاکٹرز کی صحابق جریازم کو اسپتال داخل ہونے اور مزید تشخیصی ٹیسٹ کروانے کی تجویش انسانی بنیادوں پر نواز شریف کو باہر جانے دیا جریازم عمران خان نے کہا ڈاکٹرز نے رپورٹس میں کہا مریض کی جان کسی بھی وقت جا سکتی ہے بولے عدالت نے دو ہفتے بعد رپورٹس سامنے لانے کا بھی کہا ہوا ہے مضرب زریازم کا سروسیز اسپتال کے ڈاکٹر تفسیر کو موطل کرنے کے واقعے کا نوڑا شیخ رشیب کی میاں شہباد شریف پھڑکڑی تنقید بیماد نواز شریف ہیں لیکن چھوٹیاں شہباد شریف گزار رہا ہے بولے پنجاب میں واقعی امنومان اور مہنگائی کا مسئلہ ہے پنجاب میں لوگ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں اسی لئے تبادلے کی اگران ہے اصل قصور افسروں کا نہیں ہے اصل قصور وزیر آزم کا ہے وزیر آزم صاحب کا بیان نظروں سے گزرا ہے کہ انہوں نے اپنی اقتصادی ٹیم کو شہباش دی ہے آپ نے شہباش کس بات کی دی ہے کیا آلو پیاز ٹیماتر کی قیمتوں کو آسمان پہ چڑھانے کی شہباش دی ہے اصل قصور افسروں کا نہیں وزیر آزم کا ہے لیگی راہنماء ایسان اقبال کہتے ہیں سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر مگر وزیر آزم نے معاشی ٹیم کو شہباش دی پولے حکومت نے سو سے زیادہ سینئر افسروں کی اکھار پچھار کی انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا حکومت کیسے کلانی ہے پاکستان میں معاشی ترقی کا سفر جاؤنا خوابن گیا ہے اور اکیئنے ایس ایمڈی کو عزت ضرور دے مگر کام میرٹ پر کریں چیف سیکیٹری کی زرست دارت اول پنجاب ڈی سیز کانفرنس مختلی محکموں کے سیکیٹریز کمیشنرز نے بھی شرکت کی چیف سیکیٹری کی تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو میرٹ پر کام کرنے کے ہدایت کہتے ہیں عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح دیم افسروں کو فیلڈ میں جا کر صورتحال کا خود و جائزہ لینے کا حکم دیا گیا جو امن اومان قائم کرے گا وہی میری ٹیم میں رہے گا آجی پنجاب کی سی پیو میں منقل اجلاس میں افسروں کو ہدایت بولیں شہریوں سے بدسلوکی یا بدکلامی کسی صورت برداشت نہیں کی گئی ادھر سی سی پیو لہور ظلفکار حمید نے عوضے کا چارٹ سمحا لیا سی سی پیو آفیس آمد پر ظلفکار حمید کا پرتفاق استقبال سی سی پیو لہور کہتے ہیں جرائم کے روک تھام اور قیام امن کی ذمہ داری ہماری ہے آفسر فیلڈ میں نکلے اچانک دورے کروں گا پولیس کے بعد ایف آئیے میں بھی تبادلے سی س پی منصور اللہ قدانہ کو اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا سی س پی کیسر بشیر مقدوم محیب اللہ خان مدوکیل اور محمد کاشرک کو بھی اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم سی س پی عبدالغفار کیسرانی سی س پی عبدالقادر کمر سی س پی ڈاکٹر محمد عطر وحید کی خدمات ایف آئیے کے حوالے سی س پی کیپٹر نٹائر جواب کمر محمد شہزاد آسیف خان اور سی س پی ڈاکٹر آسیف اکرام کا بھی ایف آئیے میں تبادلہ حکومت کا انہی بیوروکریٹس پر اعتماد جنہیں پہلے کرپٹ کرا دیا گیا شہباز شریف کے قریبی بیوروکریٹس کو اہم ذمہ داریاں سانف دی گئیں چیف سیکیٹری آزم تلیمان خان ایڈیشنل سیپ سیکیٹری ہوم مومن آگا آئی جی پنجاب شہب دستگیر شہباز شریف کے ساتھ کام کر چکے ہیں ملتان روڑ رکشہ دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت دیشت گیت لاہور میں بڑی تباہی پھیلانا چاہتی تھے زیادہ نقصان کیلئے دھماکے میں گیار معمولی طور پر زیادہ بال بیرنگ ویہیکل بیسٹ آئی ایڈی تیار کی گئیں واقعی کی کڑیاں داتا دربار اور سنگیہ پول دھماکے سے ملنے لگیں بارودی مواد داتا دربار دھماکے سے مماسلت رکھتا ہے دیرے حراست افراد رکشہ درائیور کے ساتھ رابطے میں رہیں رکشہ درائیور کی دھماکے سے قبل تین مختلف لوکیشنز پر تحقیقات جاری موسیقی نون کی راہنما مریم نواز کے پریٹیکر سیکیٹری زیشان ملک کا ولیمان لیگی راہنما احسن اقبال پرویز ملک علی پرویز ملک خاری امران نظیر چودی شہباز سینٹر پرویز رشید سردان آیاز صادق سابق گورنر سنگھ محمد زبیر ڈاکٹر مصدق ملک عطاو داتارت طلح برکی مریم اورنزید شاہستہ پرویز ملک تحمینا دولتانہ راہنما نئی میرے سمیسی سیارسی اور سماجی شخصویات کی شیط پر ڈرپٹی سپیکر پنجاب ایس ایمیلی محمد اکبر کے ساتھ زادرک آوالیمہ ڈرپٹی سپیکر سندار دوست محمد مزاری ڈرپن سمائی سیارس ایمیلی چودری کاشیب سجاد صدیقی سابق اپوزیشن لیدر آنے اکرام ربانی سابق سبائی وزیر آنہ مشہور سیارسی اور سماجی شخصویات کی شیط پر اوٹی سی لہورٹ سیارنج کب دس دسمبر سے چرو ہوگا ملیس سجاد اکبر کہتے ہیں ٹارنمنٹ کرکٹ ڈیویرمنٹ کے لیے انتہائی اہم ہے ٹارنمنٹ میں چار سو سے زائد انڈر تیس خلالی حصہ لیں گے چیرمنٹ اوٹی سی ملی حیات مولے نوجوانے کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کیا بہترین پلیٹ فارم پر آہم کریں گے اور الہمرا کلچرل کمپلیکس میں امریکہ کی میں موقیم باکستانی گلوکار مرزا ندیم کے ساتھ شامع موسیقی قائن اکار مرزا ندیم نے معروب سورہ اکرام کے کلام سنا کر خوبدار سمیتھی اتر علی کان ڈیپٹی ڈریکٹر نبید بخاری سمیش آئیتین کی کسی تعداد میں شرکت ہے شیخ رشیف کی میاں شہباسری پر کڑی تنقید بیماد نواز شریف ہیں لیکن چھوٹیاں شہباسری شریف گزار رہا ہے بولے پنجاب میں واقعی امن امان اور مہنگائی کا مسئلہ ہے پنجاب میں لوگ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں اسی لیے تبادلے کیا جائے اصل قصور افسروں کا نہیں ہے اصل قصور وزیر آزم کا ہے وزیر آزم صاحب کا بیان نظروں سے گزرا ہے کہ انہوں نے اپنی اقتصادی تیم کو شاباش دی ہے آپ نے شاباش کس بات کی دی ہے کیا آلو پیاز ٹیماتر کی قیمتوں کو آسمان پہ چڑھانے کی شاباش دی ہے اصل قصور افسروں کا نہیں وزیر آزم کا ہے لیگی راہنماء ایسان اقبال کہتے ہیں سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر مگر وزیر آزم نے معاشر ان کو شاباش دی پولے حکومت نے سو سے زیادہ سینئر افسروں کی اکھار پچھار کی انہیں پتا ہی نہیں چل رہا حکومت کیسے چلانی ہے پاکستان میں معاشر ترقی کا سفر جاؤنا خوابند گیا ہے اور اکیئنے ایس ایمڈی کو عزت ضرور دے مگر کام میریٹ پر کریں چیف سیکیٹری کی ذریعہ صدارت اول پنجاب ڈی سیز کانفرنس مختلی محکموں کے سیکیٹریز کمیشنرز نے بھی شرکت کی چیف سیکیٹری کی تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو میریٹ پر کام کرنے کے ہدایت کہتے ہیں عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح دیم افسروں کو فیلڈ میں جا کر صورتحال کا خود و جائزہ لینے کا حکم دیا گیا جو امن اومان قائم کرے گا وہی میری ٹیم میں رہے گا آجی پنجاب کی سی پیو میں منقلہ اجلاس میں افسروں کو ہدایت بولے شہریوں سے بدسلوکی یا بدکلامی کسی صورت برداشت نہیں کی گئی ادھر سی سی پیو لہور ظلفکار حمید نے عوضے کا چارٹ سمحا لیا سی سی پیو آفیس آمد پر ظلفکار حمید کا پرتفاہ کسٹ اقبال سی سی پیو لہور کہتے ہیں جرائم کے روک تھام اور قیام امن کے جمہداری ہماری ہے آفسر فیلڈ میں نکلے اچانک دورے کروں گا پولیس کے بعد ایف آئیے میں بھی تبادلے سی س پی منصور اللہ قدانہ کو اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا سی س پی کیسٹر بشیر مقدوم محیب اللہ خان مدوکیل اور محمد کاشرک کو بھی اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم سی س پی عبدالغفار کیسرانی سی س پی عبدالقادر کمر سی س پی ڈاکٹر محمد عطر وحید کی خدمات ایف آئیے کے حوالے سی س پی کیپٹر نٹائر جواب کمر محمد شہزاد آسیف خان اور سی س پی ڈاکٹر آسیف اکرام کا بھی ایف آئیے میں تبادلہ حکومت کا انہی بیوروکریٹس پر اعتماد جنہیں پہلے کرپٹ کرا دیا گیا ہے شہباز شریف کے قریبی بیوروکریٹس کو اہم ذمہ داریاں سانف دی گئیں چیف سیکیٹری آزم تولیمان خان ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم مومن آگا آئی جی پنجاب شہب دستگیر شہباز شریف کے ساتھ کام کر چکے ہیں